اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھا کریں بے شک قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہوتا ہے لیکن اگر قسمت کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہوں اللہ کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر آجزی سے رو کر مانگتے رہا کریں آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا وظائف عملیات صرف دعا ہیں اللہ کے حضور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناتے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ دیتا ہے اگر آپ کوئی وظیفہ کوئی عمل کرتے ہیں قرآن پاک سے اور وگر کام نہیں ہو رہا تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کے ایک آیت ایک سورہ کا کیا ہوا وظیفہ یا عمل قبول نہ ہو غلطی کہیں نہ کہیں ہم سے ہوتی ہے ہماری نیت کبھی نہ کبھی غلط ہوتی ہے یا ہمارا وظیفہ کرنے کا دعا مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے تو سچے دل سے پوری لگن سے وظیفہ کیا کریں عمل کیا کریں تو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ فائدہ حاصل نہ ہو جو میرے بھائی بھین ویٹس اپ پر رابطہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں سب کو جواب نہیں دیا جا سکتا کوشش کیا کریں اگر آپ کو وظیفہ نقش یوٹیوب سے ملا ہے تو آپ ویڈیو میں پورا سمجھا دیا جاتا ہے ویڈیو سکپ نہ کیا کریں پوری دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گی ویٹس اپ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویٹس اپ پر اگر وہی لوگ آئیں جنہوں نے کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے یا کوئی عمل کروانا ہوتا ہے جائز مقصد کے لئے نجائز نہیں تو وہ رابطہ کریں تو سب کو جواب مل سکتا ہے اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہی وظیفہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے وہی وظیفہ بھٹس اپ پر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز یو یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے نقش کی صورت میں عملیات کی صورت میں وہی لوگ کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ دن میں بیس پچاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جی آپ کر کے دیں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں آپ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جتنا میری دعا سنتا ہے اتنی آپ کی بھی سنتا ہے جتنے اللہ کے محبوب آپ ہیں اتنا میں ہوں تو کوشش کیا کریں خود کریں وہ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں کچھ ایسے کام آئے ہیں کچھ ایسے عملیات ہیں جو نہیں ہو سکتے ان سے وہ تو کہہ سکتے ہیں اگر میں سب کے لئے کروں گا تو کیسے کر پاؤں گا تو تھوڑا سا خیال رکھا کریں محنت خود کریں کیونکہ یہ ایسے کام ہیں اگر آپ کسی کے لئے کوئی عمل وغیرہ کرتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو ایک سے دو لوگ یا دو سے تین لوگ اس سے زیادہ لوگوں کا کام نہیں کیا جا سکتے شروع ان کے لئے نہیں عملیات کیا جا سکتا تو اس لئے خدا جانتا ہے کہ یوٹیوپر میں جو بھی وظائف ڈالتا ہوں نقش ڈالتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں سچے دل سے اور پورے یقین سے بناتا ہوں ایسا نہیں کہ صرف ٹائم پاس کہ نقش کام کرنے والا نہیں ہے وظیفے کندے والے کام نہیں تو بیسے ایسے ڈالی جا رہا ہوں ویڈیو کے لئے نہیں الحمدللہ ویڈس اپ پر بہت سارے لوگ آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کومیٹس بوکس میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو گھوڑ سے سنیں اور ان پر عمل کیا کریں تاکہ آپ کے لئے بھی احسانی ہو آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل اگر آپ نے کسی بھی انسان سے اپنی جائز بات منوانی ہے جیسے والدین سے کوئی بات منوانی ہے آپ نے مثلا شادی پسند کی کرنا چاہ رہے ہیں والدین نہیں مان رہے کر سکتے ہیں عمل یہ کہیں آپ جوب کرنا چاہ رہے ہیں والدین نہیں مان رہے کر سکتے ہیں کہیں اٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں گھر والے نہیں مان رہے کر سکتے ہیں کوئی رشتہ دار ہے کوئی جائز مقصد ہے آپ کا وہ نہیں مان رہے تب بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ جوب کر رہے ہیں وہ آپ کی نہیں سنتے مانتے نہیں ہیں تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے دوستوں کیلئے کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جائز مقصد کے لئے نجائز نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کام نجائز ہوتے ہیں اور ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جائز و نجائز میں فرق بھولتے جا رہے ہیں تو خدا رہا جائز مقصد کے لئے کریں قرآن پاک کیا آپ کو لگتا ہے نجائز کاموں کے لئے ہے کیا آپ اللہ کا کلام نجائز کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ڈرہ کریں ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان آپ کو ہو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں سی دھرستہ دکھائے عمل بہت آسان ہے بس آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر لیں اور پریس آل کے بٹن پہ کیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اکثر لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کا سکرین شارٹ لے لیتے ہیں پھر وہ ویڈیو پر آ جاتے ہیں جس کے بارے میں بتا دیں جب ویڈیو بنائی ہو تو ویڈیو دیکھے کام کریں بہرحال عمل یہ دو طرح کیا ہوگا ہوگا ایک ہی طرح پارہ نمبر سولہ میں سورہ تاہا ہے اس کی آیت نمبر تھرٹی نائن کا ہے کہ حصہ ہے جو میں نے سامنے آپ کو لکھا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر لکھا ہوا بس یہ والا حصہ کس کے لئے بھی آپ نے کرنا ہے فرض کیا آپ نے ایسے انسان کے لئے کرنا ہے جن سے آپ ملقات ہوتی ہے ڈیلی ان کو میٹھی چیز کھلا سکتے ہیں پلا سکتے ہیں تو پھر آپ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے آیت کے تھرٹی نائن جو آیت ہے سورہ تاہا کہ اس کے یہ والا جو حصہ ہے دن میں کسی بھی ٹائم سات سو مرتبہ اول آخر تین بار دروشیب کے ساتھ میٹھی چیز پر دم کر دینا اتنی چیز ہو کہ وہ نیچی نہیں گرنے چاہیے کوئی ایسی چیز فرض کیا آپ پورے ہی خان اپنی بہن بھائیوں ماباب سب سے بات منوانا چاہ رہے ہیں تو بہترین چیزیں چینی پر دم کر دیں لیکن اگر کوئی خاص بندہ ہے گھر میں کوئی بھائی ہے بہن ہے یا کوئی باپ یا امی یا کوئی دوست ایسا ہے یا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جن سے آپ مل بھی سکتے ہیں تو آپ کسی ایسی میٹھی چیز جو اسے پسند ہو مثلاً ایک گلاب جامن ہے یا ایک رس گلہ ہے اس پر ہی دم کر دیں اسے کھلا دیں اگر آپ اسے روز ملتے ہیں تو روز دم کریں اگر نہیں ملتے تو ایک ہی مٹھائی کوئی چیز لے لیں اسی پر روز دم کرتے جائیں اکیس دن جب بھی ملاقات ہو اسے کھلاتے جائیں اگر روز کھلا سکتے ہیں روز کھلائیں اگر روز نہیں کھلا سکتے عمل آپ نے روز ہی کرنا ہے عمل آپ نے روز ہی کرنا ہے اکیس دن لگاتار بلا ناغا اکیس دن کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پچیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ یہ آدھا کام ہو گیا ہے پورا راضی نہیں ہوا تو اس کو اکیس دن پورے کر لیں انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی آپ جائز مقصد آپ کا ہے وہ مان جائیں گے اس کام کے لئے اسی طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر فرض کیا خامنے جیسے اٹ اف کنٹری بیٹھے ہیں اکثر میری بہنوں کا میں سے جاتا ہے جو میرے خامن ہیں اٹ اف کنٹری ہمیں نہیں لے کے جا رہے ہیں بچے یہاں پہ ہیں ادھر وہ وہ یاشی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بھوکے مر رہے ہیں وہ نہیں لے کے جا رہے ہیں یہاں بوس ہیں وہ اٹ اف کنٹری رہتے ہیں کوئی جو پیسی ہے اسی طرح کوئی بھائی بہن باہر بیٹھا ہوا ہے آپ کی بات نہیں سن رہا مان نہیں رہا لیکن مقصد جائز ہو تو پھر آپ نے اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے جہاں پہ آپ کھلا پلا نہیں سکتے لیکن یہ عمل ضرور کریں وہ کیا ہے کہ نماز فجر کے لئے آپ کو تھوڑا جلدی اٹھنا پڑے گا سنت ادا کریں تو اس کے بعد سات سو مرتبہ یہی آیت پڑھیں آیت کا حصہ ہے اس آیت کو پڑھ لیں اولا خرطین بار دروشی پڑھ کر تصور کریں یا موبائل پہ ایک تصویر ہے تو اس کے اوپر دم کر دیں یہ بھی اکیس دن کریں اور شرط وہی ہے کہ اگر آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ٹھیک کہ اگر تھوڑا کم رہ گیا ہے آدھا ہوا ہے تو آپ کو لگتا کہ اثر ہوا ہے لیکن کم ہوا تو پھر اکتالیس دن کریں اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں نکاح کے نیت سے یا دوستہ نراض اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر خلا سکتے ہیں تو کھلا دیں اگر نہیں تو پھر نماز فجر کا جو عمل دیا ہے کیونکہ یہ دو طریقے ہیں عمل کے اس طرح عمل کر لیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ وہ عمل ہے جو خطا نہیں جائے گا یہ وہ عمل ہے جو بہت سارے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان نراضگی رہتی ہے لڑائی جھگڑائے رہتا ہے گھر میں تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے محبت کے لئے کسی انسان کو تسخیر کرنے کے لئے تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی سوچ ہے اس پر آپ کا قبضہ ہو جائے تو یہ تسخیر کا بہت ہی مجرب عمل ہے شرط یہ ہے کہ جائز مقصد کے لئے ہو پورے یقین سے ہو پورے آپ پورے دھیان سے کریں آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں فون پہ ساتھ کام کر رہے ہیں ایسے کیسے عمل ہوں گے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ساتھ کسی اور سے اشارہ کر رہے ہیں ایسے عمل پہ بیٹھا کریں کوئی بھی عمل ہو ایسے بیٹھیں کہ جس کے لئے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس سے دعا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے کوئی تیسرا درمیان میں نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی پورے یقین کے ساتھ کریں کہ تو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ